چاہ چندر بابو نائت ہو اور چاہ جو آجید سنی ہو چاہ چھوٹا لاہو جتنے بھی دیش کی بات کرتے ہیں سماج کی بات کرتے ہیں وکاس کی بات کرتے ہیں وی پی سنگ نے اس میں دیش کی بات کری تھی راج اٹھاکور ہونے کے بعد میں بھی وہ چار سال چاہتے تو چار سال راج کر سکتے تھے کہ نہیں یہ بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں منڈل کمیشن لاغو کر آیا اور گیارہ مہینے کے اندر انہوں نے وی پی سنگ کو دیکھا ہوگا اپنے ڈراما کر کے آ رہے سنوالوں نے ساتھ بچوں کو پڑھا کر رہے سرکار گرا دی تھی یہ کیوں نہیں کر رہے جنگل راج ہریانہ میں ہوا بیہار میں دس سیٹے لائیوں کی فالت ہونے کے بعد میں بھی وہ راج کس کا چل رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کس کو برایا جانے چاہیے گووندر کو دس سیٹے لائیوں پر ساتھ کے لڑکے کی جانے ہیں لیکن سرکار کون چلا رہا ہے منووادی لوگ یہ کون ہے یہ پوچھنے کا بھی سے دیش کو بتاتا ہوں ایک سماج کی بات کریے دیش کی بات کر دیے اور میں ہندو بھائیوں سے چاہے اونچے بھرکے ہوں یا نیچے بھرکے ہیں ان کو باؤں سے میں ایک ہی میں سی دینا چاہتا ہوں بخش بات چھوڑ دیجے جاتی بات چھوڑ دیجے دیش کے لیے کریے دیش کی بات کریے لوگ تند کے لیے بہت بڑا خطرہ ہونے جا رہے ہیں یہ لوگ کچھ سات پرسنٹ لوگ جو ہیں اس دیش کو بیچنا چاہ رہے ہیں سارا سونا باہر جا چکا سارے پونجی پتی باہر جا چکے ایک پونجی پتی کو لے کر گئے آپ ایک اگر موڈی آ جاتا پورے کسانوں کا کردہ ماف ہو جاتا کسانوں کا کتنا بھلا ہوتا دھلی تو دھلی تو دھلکی اور دھلی پیشنوں کی بات کرتے ہیں اس لیے میری آپ سے گزاری سے جتنے بھی میڈیا کے ہاتھ جولتے میں ریکویش کر ہوا دیکھے کوئی پارٹی کی بات کرے گا کوئی اس کے اپنے جاتی کی بات کرے گا جاتی کی اور پارٹی کی بات رہ کر کے دیش کی بات کری ہے سماج کی بات کری ہے اس میں ہی ہمارا دیش کا بھلا ہے میں ابھی دو مہینے پہلے گریمانتری جی سے ملے تھے اور ہم نے کہا تھا یہ جو تمہیں عدیکار ہے تھوڑا ہم جا کر دھلنے پرنے دے لیتے ہیں اس کو بھی سپریم کورٹ کا آدھے سا جاتا اور گائیڈ لائن کی تھی اپنے پارلیمنٹ میں یہاں پہ سی بی آئی ایو ایجنسی کے لوگ بھی کھلے ہوں گے بڑے اُس سے تو ہم نے یہاں پر آج کھلے ہو اپنے در آ رہے ہو یہ بھی ہم نے بڑی سنگست کری ہے تب جا کر کہ یہاں پر انہوں نے دھنے اور پرزشن کا یہ کسی کو کچھ کرنا ہی نہیں دے رہے صرف ایکی بات ہے دوہ جا چو بی تک کا سمجھو تھا کانگریز بی جی پی کا موتی جی آنے والے ٹائم میں جنتا کے ساتھ جو ہے نہیں ہیں لوگ یہ جو لوگ جو کر رہے ہیں جناب جنتا ان کے ساتھ نہیں ہے صرف میڈیا ان کے ساتھ ہے اور یہ بہت بڑا لوگ تنتے کے لئے خطرہ ہے اس لئے میری آپ سے گزاری سے نمیدن ہے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں سیکولر لوگ ہیں چاہے کسی بھی جاتی سے ہوں جی دیس کو بچائیے میری ہاں جھول کے گزاری رہ سکتے ایویم پہ تو کوئی نہیں بول رہا لیکن ایویم پہ چوں نہیں بول رہا ایویم پہ یوں نہیں بول رہا میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کس نے ویروت کر رہا تھا سوامی جی نہ کر رہا تھا سوامی جی کون تھے کونگریس نے اب سوامی جی کو ہرائیا تھا دوسرا ویروت کس نے کر رہا تھا اٹل جی ایل کے ایڈوانی جی نے کر رہا تھا ان کو بھی ہرائیا تھا جب انہیں پتہ چل چکا کہ یہ جو 80% لوگ ہیں دلیت بچھا اور تیسری طاگات یہ کئی ہمارا کھیل کو نہ سمجھ جائیں تب انہوں نے جا کر کے اور جتنے بھی بلا رہے ہیں یہ جلدی جلدی آ رہے ہیں یہ کونگریس اور بی جی پی دونوں ملی بھی ہیں یہ آپ سے جاگنا ہوگا آپ کو اور تیسری طاقت ختم کرنے کے لیے یہ کئی دیوان کو لے کر کہیں آئے کئی دیوان کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ میری آپ سے گزاری سے نویدن ہے دیش کیلئے بات کریے سماج کی بات کریے اور جتنے بھی میڈیا کے بند ہو میرے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں کسی بھی جاتی سے ہو اگر واقعی میں تم دیش سے پیار کرتے ہو اور سماج سے پیار کرتے ہو تو چاہے کچھ بھی ہو لیکن دیش کی بات کریے سماج کی اتنا برا حال ہے آپ جا کر کے دیکھئے دیش کے پاس دس آر گھر میں جاؤ گے تو جو بی عربانی بچاری بچا بچا کر کے دو ہزار چار ہزار رکھتے تھے آج اتنا برا حال ہے کہ جا کر کے دیکھئے چاہے اونچے ورکہ ہو چاہے نیچے ورکہ ہو چاہے چھوٹے ورکہ ہو جا کر کے دیکھیں میرے کتنا برا حال ہے یہ موڈی جی موڈی کیا کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ یہ اتوک پتی اور کون جی پتی لوگ ہیں جبکہ کوئی سماج کی بات کرتا ہے اس کو سراکھوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے منڈل کمیسن کی سب سے پہلے بات کری تھی کس نے کری تھی لالو پر ساتھ آج اس کو جھیل نہ پڑ رہا ہے انڈیکشن لگائے جا رہے ہیں اس کو مارا جا رہا ہے کہ اس کو سالے ہٹا ہوں یہاں سے لالو کون تھا میں لالو کا ویلو سپورٹر نہیں ہوں لیکن میں لالو کا اس لئے سپورٹر ہوں لالو یاد اب ہونے کے بعد میں بھی اس نے 80% دلی تر بھی شروع کی بات کری تھی اس لئے میں اس کے بھی عزت کرتا ہوں وہ چاہے بی جی پی کے پاسمان کی طرح وہ بھی منتری بن سکتا تھا لالو پر ساتھ جی لیکن اس نے آپ اپنے بھن نہیں کیا اس نے سماجی نیای کے بات کری سیبلظم کے بات کری اور انسانیت کے بات کری اور جیلوں میں سر رہا ہے اس لئے جو دیش کی بات کرے گا اس کو دکت آئے گی پر ایسے نہیں آئے گی ہو سکتا ہے میرے پیچھے بھی آج لگ جائے میرے پیچھے بہت سے لوگ لگ رہتے ہیں کیونکہ اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بہت ہو گیا دراما بہت بڑا دراما ہو گیا جوڈیسلی سماجی نیای کی بات کری اور یہ لوگتنٹ کو بچانا ہے تو آپ کو جو ہے پکش پاتھ کو ہٹانا ہوگا اور اس دیش کو جو ہے بنانا ہے تو سماجی نیای کی بات کری وی پی سنگو جو نعرہ دیا تھا آج تم وی پی سنگو کیا کہتے ہیں بتائیے کیا کہتے ہیں اس کی وائف رانی جو ہے انزر رانی جی کے پاس جیئے تین نمبر روڈ رانی جی روڈ پہ کیا کہتے ہیں جتنی بھی جمین تھی گریبوں کا پٹھنا کار دیا آج ان کا لڑکا آج یہ پرتاب فائل لے پھرتا ہے کہ یہ میرے پتا جی کی زمین تھی لیکن کیا ہے پتا جی نے کہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے سب تلیتوں کو دے کر کے چلے گئے اس کے جا کے کوٹھی دے گئے جا کے کے کوٹھی پر لائٹ بھی نہیں جل رہی ہوگی کیوں کہ انہیں 80% ہندو سیگولزم کی بات کری تھی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے